اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویس آج ایک ایسا بزنس پلان لے کے آئے ہوں میں آپ کے لیے جس میں عام آدمی بھی شرکت کر سکتا ہے چھوٹے سرمایے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور کافی لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس نہ تو جگہ ہوتی ہے نہ اس طرح کی فسیلٹیز ہوتی ہیں نہ ان کا تجربہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ اویرنیس ہوتی ہے اور نہ ٹیکنیکل نولیج ہوتی ہے یہ کیا پروگرام ہے یہ ہے بکری پال پروگرام یا گوڑ فارمنگ اب گوڑ فارمنگ تو کافی لوگ کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس طریقے سے کوئی بھی نہیں کر رہا جس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہو یعنی آپ پبلک ہیں اور میں پرائیوٹ آدمی ہوں تو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پاس کچھ وسائل ایسے مجھے دیئے ہیں جس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بھی مستفید ہو جائیں میرے پاس تیرہ اکڑ جگہ فیصل آباد اور جھانگ کے درمیان مجود ہے بہت ذرخیز جگہ ہے اور ٹوٹل میرے پاس پچیس اکڑ ہے یعنی کچھ آگے کر کے تو بارہ اکڑ اور جگہ میرے پاس بھی ہے اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں اس کو کر دوں اپنے وسائل پر یعنی گند وغیرہ کاش کروں جیسے کہ لوگ کرتے ہیں لیکن دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پبلک کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے اب یہ جو پبلک کو فائدہ پہنچانا ہے وہ کیسے پہنچایا جائے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ میں لوگوں کو انوائٹ کروں کہ وہ وہاں آئیں اور آ کے اس میں شرکت کر لیں تھوڑے سرمایے سے اب یہ سرمایہ جو ہے اس میں آپ کتنے سرمایے سے کر سکتے ہیں تو کم از کم ڈھائی لاکھ روپیہ اس کے میں پانچ بکریوں کی فیزیبلٹی دیتے ہیں پانچ سے کم اگر ہوں تو ہم وہ آپ کو میمبرشپ نہیں دیتے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ لوکیشن کیا ہے لوکیشن ہے جنگ اور فیصلہ بات کے درمیان ذرخیز علاقہ ہے فصلیں لیلہاتی فصلیں ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا کیا فسیلٹیز ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ٹوٹل پچیس اکڑ جگہ جس میں سے فیلحال ہم نے ساڑھے تیرہ اکڑ اس گوٹ فارمنگ کے لیے مختص کیا ہے یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں میری اپنی بھی اس میں شراکتداری تو ہوگی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر اپنی بیس یا تیس یا سو بکریوں کے لیے بندہ رکھتا ہوں دیکھ بال کرتا ہوں تو اس پہ بھی اخراجات اتنے ہی آنے ہیں جتنے کہ آپ لوگ اگر ساتھ آ جاتے ہیں اور آپ اپنی بکرییں بھی وہاں رکھ لیتے ہیں تو میرے جو لیبر کے اخراج آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور آپ کے بھی کم ہو جائیں گے یعنی ہم شراکتداری میں ہوں گے یعنی میں بھی ایسے ہی ایکٹ کروں گا جیسے کہ آپ ہوں گے آپ نے سرمایہ کاری کی اس میں کوئی دس بکری آپ نے رکھی تو دس میری بھی اگر پھر رہی ہیں تو میں بھی خرید کے اس میں ڈال سکتا ہوں تو یہ پبلک کے لیے ایک انویٹیشن ہے اب بکریاں ویسے شہروں میں تو لوگ پال نہیں سکتے ظاہرے گھر چھوٹ چھوٹے ہیں کیسے چارے کا بندبس کون کرے صفائی کون کرے یہ سارا کچھ تو ادھر ہمیں سہولت یہ ہے کہ ہم اس کو گریزنگ پہ لے کے جائیں گے ہم نے فیلحال چارے کڑ پہ لوسن کی کاشت کی ہے یہ لوسن وہ ہے جو امپورٹڈ ہے بیج جو پانچ سال تک اس کی ملٹیپل کروپس دیتا ہے یعنی ایک دفعہ لگائیں تو پانچ سال بعد جا کے یہ ختم ہوتا ہے جتنا کارتے ہیں اگلے دن اتنا اور بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دو سو بکریوں کی ان چار اکڑ پہ گنجائش ہے اب اس کے جالی ہم لگا رہے ہیں اور اس کے اندر ان کو صبح صبح نکال دیا کریں گے اور یہ پورے چار اکڑ سے گھوم گھما کے اپنے سارا چارہ کھا پی کے وہیں پہ وارٹر چینل بنا ہوا ہے صاف ستھر پانی یہ خود پی لیں گی سولر ٹیور لگا ہوا ہے ہمارے بجلی کے اخراجات نہیں ہیں بلکہ بجلی ہم نے وہاں پہ لگوائی ہی نہیں ہے سارا سسٹم سولر کا ہے پھر وہاں پہ رہائش گاہ بھی بنائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ وزٹ کرنا چاہے اور جائے اور دیر ہو جائے تو وہاں سو سکتا ہے ملازمین بھی مجود ہیں فیملی بھی ایک وہاں بیٹھی ہوئی ہے جو کھانا وانا پکاتی ہے سارا کچھ ہے تو یہ ایک سلسلہ ہمارے پاس کیونکہ سہولت تھی تو اس سے کیوں نہ لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں اب اس میں شراکتداری کیسے ہوگی یعنی ڈھائی لاکھ روپے سے آپ پانچ بکریوں کی ایک کھیپ ہمارے حوالے کریں گے اور ہم آپ کو ایک سال کے بعد ڈبل بکرییں دیں گے یعنی پانچ کی بجائے ہم دس بکرییں دیں گے لیکن سو فیصد گارنٹی ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم کوئی جانسہ تو دینے رہے اگر کوئی آفت آ جاتی ہے کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہوگا اس کی ہم ویڈیو آپ کو شیئر کر دیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہماری بکری تھی اور اس کا ٹیگ نمبر فلان فلان اور یہ رنگ اور یہ وہ تو وہ مری ہوئی بکری جو ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے تاکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ ہمارے کسی کام کی وہ نہیں ہے ہم نے صرف اس کو دفعہ نہیں کرنا ہے تو اس لیے کوئی بیماری کا اس میں کوئی انصر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو ہر ہفتے وزٹ بھی کر سکتے ہیں سنڈے والے دن سنڈے والے دن اس لیے رکھا ہے تاکہ سارے لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو وہاں چلا جائے اور وہ بکریوں دیکھیں کہ کیسے کھا پی رہی ہیں یہ ہم ان کی کیر کیسے کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارے بائیو فلاک فش فارم بھی لگے ہوئے ہیں مچھلی بھی وہاں پہ تیار ہو رہی ہے اور ساتھ میں بکریوں بھی بکریوں کی جو محبوب غضاء ہے وہ لوسن ہے اور یا دیسی کیکر تو دیسی کیکر بھی وہاں پہ بکسرت ہیں ہمارے پاس تیسری چیز جو ہے وہ بیری ہے کیونکہ بیری جو ہے وہ پھل ہر سال نئی شاخ پہ دیتی ہے پرانی شاخیں جو ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں تو ان پہ لگے ہوئے پتے جو ہیں وہ ہمیں کٹائی کرنے پڑتی ہے وہ ہم ان بکریوں کو آفر کریں گے باقی گاسواس بھی کافی وہاں پہ اگی ہوئی ہے تو بکریوں لوسن بیری کے پتے اور لوسن کے شاخیں اور پلس اس میں کچھ لیمون اور مٹھے کے باغ لگے ہوئے ہیں آلدوں کے ان کو اتنے شوق سے تو نہیں کھاتی لیکن کھاتی ہے تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں وہ اس کو کھا لے گی تیسرا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ اپنی فیڈ منفیکچرنگ بھی وہی پہ کریں گے یعنی وہاں سے کوئی دس کلومیٹر دور ہماری ایک اینیمل فیڈ فیکٹری ہے جو کہ ونڈا اور اس طرح کی چیزیں بناتی ہے تو وہاں سے ونڈا تیار ہو کے وہ بھی ان کی خاطر طوازہ اس سے بھی کریں گے اب یہاں پہ اگلا جو لوگ کوئیسٹن اٹھاتے ہیں کہ جی اس کے اخراجات کیا ہوں گے خاص طور پر بجلی وغیرہ کے تو بجلی کے اخراجات تو صفر ہیں ہم پندرہ ہزار پیہ پر گوٹ پانچ ماہ کے لیے لیں گے جو کہ بہت نومنلس ہیں تو پانچ چھے ماہ کے بعد تقریبا بکرییں جو ہیں وہ ڈیلیور کر جاتی ہیں تو وہ ڈیلیوری جو ہو جائے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ ساری بکرییں جو ہیں وہ فی میلی دیں میل بھی آ سکتے ہیں جو میل ہوں گے وہ آپ کو قربانی پہ آپ کے کام آ جائیں گے اور اگر آپ سیل کرنا چاہیں تو قربانی پہ ہم اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہی ہوگی کہ آپ وہ لے جائیں اور اپنی قربانی اس سے کریں اس میں ہم فیفٹی فیفٹی تقریبا رکھنا چاہ رہے ہیں شیپ اینڈ گوٹ وجہ کیا ہے شیپ رکھنے کی کہ شیپ جو ہے ایک تو وہ اس کا بچا کھچا بکریوں کا کھا جاتی ہے اور اس لیے مفت میں گوشت بنا دیتی ہے اور ہمارے ہاں جو ہے ریٹ تو برابر یہ ہے شیپ اور گوٹ کے میٹ کا تو اس لیے اس کو پریفر کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ رکھی جائیں اور ویسے بھی جو شیپ ہے وہ چھے ماہ میں قربانی کے قابل ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ کو اگر قربانی کرنی ہے اور بکرا ابھی آپ کا چھوٹا ہے سال کا نہیں ہوا تو دین آپ شیپ سے قربانی کر سکتے ہیں تو یہ چیز ایک زبردست ہے اور پھر یہ ہے کہ ہمارے پیغمبروں کی سنت بھی ہے اور یہ تو پیغمبروں کا پیشہ ہے لیکن ہم کارے اس لیے نہیں پاتے کرنا تو چاہتے ہیں بکرا بکری اور بکرا بہت پیارے جانور ہیں یعنی بے ضرر سے یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اس میں اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں پرپوزل کی میں نے کافی ساری شکعیں آپ کو بتا دی ہیں اس میں ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں ایگریمنٹ ٹریٹن ہوتا ہے پہلے آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ سے انویسمنٹ لیتے ہیں ایگریمنٹ نہیں لیتے لیکن یہاں پہ ایک جو نکتہ ہے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندہ چیز کا کام ہے تو کوشش تو یہی ہے کہ اس میں کوئی بکری ضائع نہ ہو لیکن انسان اپنی زندگی کے گرنٹی نہیں دے سکتا تو بکری کی کیا دیں گے ہم تو اس میں بکری مر بھی سکتی ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے ہر کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے نئی بس لے لیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے ایک کلومیٹر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تو اسی طریقے سے لیکن یہ ہے کہ ہم کیونکہ پروفیشنل ہیں میں ایک ویٹنئی ڈاکٹر ہوں اور وہاں کے جو قریبی ہسپتال ہے اس کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس ویٹنئی ڈاکٹر کی کہ وہ ہماری جو فارم کا وزٹ لازمی کیا کرے ہر الٹرنیٹ یعنی ایک دن چھوڑ کے اگلے دن تو اس لیے نقصان کے چانسز کافی کم ہے اب یہاں پہ جو بزار میں گوشت ملتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پانی لگا کے اور وزن بڑھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اس میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ تو اس کی لذت ہوتی ہے نہ کچھ ہو تو یہاں پہ ایک سہولت ہم یہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ جی ہمارا فلاں فنکشن ہے یا اکیقہ ہے یا کوئی اور ہے تو آپ ہمیں زبا کر کے اس کی بوٹیاں بنا کے دے دیں تو وہ نومنل سے چارجز پہ اسی جگہ پہ زبا کر کے تو آپ کو گوشت بنا کے دے دی جائے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے تو یہ بھی ایک سہولت وہاں پہ ہم پروائیڈ کریں گے یہ ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ پوائنٹ بھی بن جائے گا کہ جہاں پہ لوسندور تک گرین دی ہو درخت لگے ہوئے ہو اور اگر آپ فروری مارچ میں جائیں گے تو بیر بھی آپ کو کھانے کو ملیں گے اور اگر آپ اپرل میں جائیں گے تو لیمو سیڈ لیس لیمن آپ کو ملیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ مجود ہوں گی ایک ڈیرہ بنا ہوا ہوگا درخت ہوں گے چھوہوں کے نیچے بیٹھ کے تو آپ وہیں پہ اگر گوشت پکوا کے کھانا بھی چاہیں تو آپ نمک مرچ اس ملازم کو لے کے دے دیں وہ پکا بھی دے گا تو یہ جو ہے یہ کیوں میں کر کیوں رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پر سب سہولیات کم ہو گئی ہیں ہر بندہ اگر اپنا فارم بنائے تو پہلے تو زمین لے پھر اس پہ شیڈ بنائے پھر لیبر رکھے پھر بجلی کا کنیکشن پھر باقی لواز مات فیڈ چارہ کاشت کرے یہ وہ تو بہت لمبا چارہ کروڑوں کا کام ہو جاتا ہے تو ادھر جو ہے وہی کام چند ہزار روپے میں ہو رہا ہے تو میرے یہ خیال ہے کہ میں نے لوگوں کو فسیلٹیٹ کیا ہے اگر فسیلٹیٹ نہیں کیا تو آپ کمنٹس میں مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں ہاں بےہودہ لوگ کمنٹس نہ کریں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بےہودگی کرتے ہیں اور یہ ان کی نیچر ہے کیونکہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں باپ کی تربیت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بےہودہ ہیں اور ہمارا خاندان ایسا ہی تھا تو چلیں خیر چھوڑیں ان کو اگر وہ کریں گے تو پتہ چال جا گیا کہ یہ کون کون لوگ ہیں تو پھر ان کی ہم تصویریں اور ان کا بائیو ڈیٹر بھی ڈسپلی کر دیں گے کہ یہ لوگ یہ ہے کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی میرے ملازم رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نمک کی پیداوار میں دوسرے نمبر پہ ہے لیکن نمک حراموں کی پیداوار میں پہلے نمبر پہ آ چکا ہے اور اس لئے یہ حالات ہیں کہ کسی کے ساتھ مخلصی ہونی ہی نہیں ہے جس کا کھایا اسی کی تھالی میں چھید کر دیتے ہیں چلیں خیر یہ ٹوپک سے ہٹ جائے گی بات اب مجھے اجازت اللہ